موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ولی مصبی پروگرام صبح غم تمام موامن و موامنات مسلمہ مسلمات خصوصاً امام زمانہ اور محن الفدا کی خدمتیں آلیہ میں بارگاہ قدسیہ میں ان ایام کی تازیت پیش کرتے ہیں آج بائیس اکتوبر ہیں آٹھ محرم ہیں اور جمعیرات کا روز ہے تمام موامن و موامنات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و آفیر سے ہوں گے آپ کو ہمارے پروگرام یہ فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارا پروگرام فرمدگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ شروع کیے جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلے گے پہلے دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد و آله وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِ وَالَأَيَّامِ بارتکاب المحارم واتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل اليک وبحرمت القرآن اعتمد عليک وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديک فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها خضاء حاجتي یا ارحم الراحمين اللهم اقضي لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة اقوى بها على طاعتک وعبادة استحق بها جزیلا مثوبتک وساعة في الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک وَتَجْعَلَنِي مِنْ تَوَارِقِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فِي حِسْنِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلِي بِهِ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ مُحَمَّدٍ وَالْغُمُومِ It is the day of Imam Hassan Askeri عليه السلام زیارة for Thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عباس 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 عمدا مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے یادائی شہ کی تشنگیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے قبضہ کیا تھا نہر پہ لہرا دیا عالم پیاسا تھا دشت میں جری اکھڑے نہیں قدم سانسوں نے جب وفا نہ کیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے کیا احتیاط تھی کہ پریشان تھی وفا مشکے سکینہ برطلی پانی نہیں چھوا جب مشک زخمی ہو گئے آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکی زہ بھر کے جانب خیمہ چلا جری پانی نہیں تا مشک میں گویا تھی زندگی تھیروں میں زندگی گھری آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے بازو قلم ہوا تو ہوا حاصلہ نہ کم داتوں سے مشک تھام لی ایک ہاتھ سے علم سینے سے موج خوبہ ہی آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے جب دوسرا دلیر کا بازو قلم ہوا پھر باوفا سے دین پہ سملا نہیں گیا خون سے زمین کر ہوئی آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے آغاز دی حسین کو آقا میں گر گرا سینہ میرا فگار ہے مشکیزہ چھد گیا بچوں کو دو خبر میری آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے پہنچے حسین لاش پہ زانو پہ راکھ حسین بولے جری سے ٹوٹ چکی ہے میری کمر زینب کو یہ خبر نہ تھی آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے سلمان اور آمیر پردرد افیدن مولا حسین لائے تھے جب کو بھرانا فوراں بہن سمجھ گئی فوراں بہن سمجھ گئی آباس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے مشکے سکینہ جب چھ دیا باس مر گئے عباس مر گئے عباس مر گئے جی ناظرین ابھی آپی خدمت میں دعا اور نوحہ پیش کیا گیا آج محرم کی آٹھ تاریخ ہے اور وہ کربلا کا وہ آشور کا وہ دن جب تمام بہتر کے بہتر جو ساتھی تھے امام حسین کے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر کے وہ بھاق قریب پڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو سوز و غم کی فضاء ہے وہ مزید سے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم اس تقلیف کو جو ہمارے دلوں میں موجزن ہے اس درد کو جو ہمارے دلوں میں موجزن ہیں آنسوں کی صورت میں بہنے دیتے ہیں یہ چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود یہ آنسوں اسی طرح سے بہتر چلے آ رہے ہیں ان کی شدت میں اضافہ تو ہوا ہے کمی نہیں ہوگی آج بات کروں گی جیسا کہ کربلا کے اخلاقی پہلوں کی بات کرتی رہی میں پسلے دنوں آج کربلا میں نوجوانوں کے کردار کی یا جوانوں کے عظم کی اور کردار کی بات کرنا چاہوں گی کس طرح سے جو پسلے دنوں سب شہادت مقصوص بھی کی گئیں مختلف دنوں کے ساتھ محرم کے مختلف دنوں کے ساتھ جیسا کہ حضرت عونو محمد کی شہادت کو مقصوص کیا گیا پھر حضرت علیہ السلام کی شہادت پر بات کی گئی اور پھر حضرت قاسم علیہ السلام کی جو بات ہے ان کی شہادت پر یہ بات کی گئی اور اسی کو ایک جسے کہتے ہیں کہ کنکلوسیف جو ہے میں بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے ہیں کہ کربلا میں جوانوں کا عظم کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اس سب چیزوں کا جو احساس تھا جو کہ جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی بچوں نے نو جوانوں نے اور نو عمر بچوں نے ان کا اس سے مراد کیا تھی اس سے مقصد کیا تھا اور وہ ہمارے لیے کیا لیسن جو ہے وہ چھوڑ کر گئے ہیں مغربی دنیا یورپ امریکہ کینیڈا اور مشرقی وسطہ کا آج کا بھٹکتا ہوا غافل و جاہل جوان غلط اور جھوٹے پروپیگنڈوں برین واشنگ کی وجہ سے طالبان اور القائدہ اور دائش خاص طور پر تکفیریوں یا دائش جیسے گمراہ غافل بدنامے زمانہ گٹیا گروہ کے ہاتھوں بڑی تیزی کے ساتھ چڑھتا جا رہا ہے ضرورت ہے کہ مثالی کرداروں اور آئیڈیل لو بہترین نمونوں کو پیش کیا جائے تاکہ وہ اس سن و سال کی اہمیت و عظمت کو سمجھیں اور اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں اس لیے کہ شباب اور آفیت ان دونوں کی اہمیت و فوائد کی قدر و منزلت کو اس کو کھو دینے والا ہی پہچانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جوانی وہ دور ہے ناظرین جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جوانی وہ دور ہے جب انسان کا ادراک کامل ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت کام کرنے کی قابل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عالم انسانیت میں جملہ اہم کام جوانوں ہی سے لیے جاتے ہیں اور انہی کو سنگین اور مشکل کاموں کا اہل سمجھا جاتا ہے عمر کا یہ دورانیاں کئی اعتبار سے امتحانات اور ازمائشات کے مراحل سے گزرتا ہے لیکن جو بھی اس سبر آسماء اوقات کو دل جمعی سے کٹ لیتا ہے تو پھر کمالات کی آلہ درجے پر ہی فائز ہوتا ہے خالق سے لے کر مخلوق تک اور ساری دنیا میں اسی کا نام ہوتا ہے اسی لیے جناب جبرائیل نے جنگ اہد میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شجارتوں ہی کا ڈنگا اس لہجے میں بجایا ترجمہ پیش کرتی ہوں زلفکار جیسی کوئی دوسری تلوار نہیں اور علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں قرآن کریم میں جوانوں کا تذکرہ کس طرح سے کیا گیا قرآن مجید میں جوانوں کا تذکرہ مختلف آیات اور سورہ میں ہوا ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ترجمہ پیش کرتی ہوں لوگوں نے بتایا کہ ایک جوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے جوان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں سورہ یوسف میں ارشاد ہوا اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ کے دو جوان ساتھیوں کے بارے میں ارشاد باری تارہ ہوا اور قید خانہ میں ان کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں ذرا اس کی تعبیر تو بتاؤ کہ ہماری نظر میں تم نیل کردار معلوم ہوتے ہو اصحابی کہف کے بارے میں آواز قدرت آئی ہم آپ کو ان کے واقعات بلکل سچے سچے بتا رہے ہیں یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اور اس وقت جب یہ سب کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے اقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے جہاں جوان مردوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت دفع کیا گیا وہاں جوان خواتین کا تذکرہ جو ہے وہ سورت نسا میں بار بار کیا گیا جوان خواتین کا تذکرہ سورت نسا میں ان الفاظ میں ہوا ترجمہ پی خدمت میں پیش کروں گی اور جس کے پاس اس قدر مالی وسط نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومنہ کنیز عورت سے اکد کر لے سورت نور میں اس کے بارے میں ارشاد ہوا اور خبردار اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تو بدکاری پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو یہ تو وہ ذکر تھا جو قرآن پاک میں بار بار جوانوں اور نوجوانوں کے بارے میں کیا گیا اب بات کریں گے کربلا کی جوانوں کی کربلا کے جوانوں کو صرف ان واقعات کے تناظر میں نہ دیکھا جائے جو کسی عالم خطیب زاکر شاعر یا کسی اہل قلم کے بیان کردہ موضوعات تک محدود ہوں بلکہ ان کی ہر نشست و برخواست اور گفتگو اور کلام و شاری اور ہر وہ اقدام جو نصرت مولا امام حسین علیہ السلام میں اٹھایا گیا ہے اس کی تجزیاتی اور تحلیلی شناسائی ہونی ضروری ہے تاکہ خود اپنا جوان کہیں ان شیعتین کے مکرو فریب کے جال میں نہ پھنس جائے یا غفلت سے ارتکاب معاصیت کا شکار ہو جائے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ الیکٹرونک دنیا نے معاملات اور اطلاعات کا ایک جنگل فراہم کر دیا ہے جہاں بیش بہاراستوں میں بھول بھلئیوں کی طرح اس میں گم ہو جانا یقینی ہوا جا رہا ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا میں اخبار اور سماش جار میں اتھل پتھل ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ سے پہلے جو خبر ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے تھوڑی سی کس کس بات کو ہم روئیں اور کس کس کو روئیں تھوڑی سی فکر کی دنیا اور جتنا اپنا امکان ہے باتوں کو پہنچانا ہر زبان اور کلم کا کام ہے یہاں پہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا جو وجود ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے یہاں پر ہم اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ دنیا جو ہے وہ ایک افرہ تفریق کا شکار ہے ایک تیز پن کا شکار ہے اور ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے اور تحریک کربلا یا انقلاب حسینی کو صرف آمیانہ نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ واضح کیا جائے کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار اور خانوادہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس میں اقلی و شرعی اعتبار سے نفع ہی نفع ہے مشاہدہ کے طور سے دیکھئے کہ شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا مقالمہ ہوا تھا آپ کو یہ تھوڑا سا ایک بتاتی چلتی ہوں فرماتے ہیں اپنے بابا سے بابا اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں بیٹا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف تمام مخلوق رجوع کرتی ہے یقینا ہم لوگ حق پر ہیں اس پر شہزادہ نے عرض کی تو پھر بابا حق پر ہوتے ہوئے ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے یہ سن کر امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ تمہیں اپنے باپ کی جانب سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور مدینہ منورہ سے چلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سیاسی و الہی وسیعت نامہ میں فرمایا تھا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو رائچ کر سکوں اور اپنے جد اور والد کے قانون پر عمل کروں جس نے بھی اس حقیقت کو سمجھا اس نے خراہ خدا کو اختیار کیا اور جس نے میری بات نہ مانی میں اپنے صبر و استقامت کے راستے پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کربلا کے جوانوں کی ایک طویل فہرست ہے ویسے تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سب کے سب جوان تھے اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑا نہیں جائے گا اور شہدہ اے کربلا جنت کیا وہ تو جنت کے لیے شفاعت اور سفارش کرنے والے لوگ ہیں لیکن بظاہر کہا جاتا ہے کہ ظاہری لحاظ سے تیرہ اٹھارہ سال کی عمر سے چالی سو پچاس سال کے شہدہ میں سب کی آلہ حمد و حوصلوں کی باتوں اور کمالات و شجاعتوں کے ذکر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے اور یہ جوانوں کا تذکرہ اور جوانوں کی جو شہادتیں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک لیسن دینا ہے ہمیں مجھے آپ کو ہماری ماں کو کہ اپنی اولاد کی اپنے بچوں کی جو جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کرنے کا کیا مقصد ہونا چاہیے ان کی تربیت کس طرح کرنے چاہیے ہم انہیں علی اکبر و اسخر نہیں بنا سکتے ہم ان کو قاسم نہیں بنا سکتے ہم ان کو عون و محمد علیہ السلام نہیں بنا سکتے لیکن ہم ان کو ان کے اسوہ پر چلنے کی تلقین کر سکتے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ہمارے لیے کربلا کے جوانوں سے بڑھ کر اور کسی کے مثال اور کسی کا رول موڈل نہیں ہو سکتا جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ مزید بات چیت کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی